جب ایک گرپٹ آدمی مرتا ہے تو اس کی سلطہ ختم ہوتی ہے ترجمة نانسي قنقر 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 اس سٹیڈیو ٹائپ کو کیوں مرابہ دیا جا رہا ہے کہ تیلیگو سٹیڈیو میں ان سبھی سجاوٹ کی ضرورت ہے اس بھی تک کو کیوں دہرہا جا رہا ہے کہ تیلیگو درشک کے اول تب ہی فلم کا آند لیں گے جب کچھ خاص تتوہ سے ہی جگہ پر ہو لیکن سب سمیت پر پورنا سوال جو میرے دماغ میں آیا جب ٹریڈیٹ رول ہو رہے تھے اگر آپ ایسی فلم بنانے جا رہے ہیں جو مول فلم سے بلکل ملتے جلتے نہیں ہیں بلکل بھی نہیں ایسی فلم بنانے جا رہے ہیں جو مولئے ہیں جو مولئے ہیں گے سمیتے ہیں جا رہے ہیں لیکنے جا رہے ہیں اس میں ملے کے پاس کے بعد یہ کہاں پہ چاہتا ہے یہاں پہ چاہتا ہے یہاں پہ روے ہے یہاں پہ روے ہیں چینل روگا چاہتا ہے روگا پہ روگا 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 پہ بھیج جاتا ہے یہ پر ڈاٹ کے سمیتشا سمیتشا ارے یاد لست دین لنگ موسیقا بس educators سمیکشا جی، یہاں س Renter سمیکش noveؤس شرؤ سمیکش جی، Lesson, ڈازنان سمیکش خاصہ سنیکھو لے علی胆 ہم یہاں مجھے درش Gray دوال دھ 무슨 سمیکش ڈازنٹر دیکھنا ہے سمیکش خاصہ سمیکش سمیکش تو ہوتا تھا طورا ٹنگ تمیسہ جی تکرہ ہوئی ہے اےہے ہو چاہوڈونی آرہا ہے یہ کنٹینٹ ادھر جا رہا ہے ہمٹی گھر بھارت کو یہ سب تھا برا یوگنسا اس نے بورے دین آگئے یہ سب دالے گا اس نے چکانے اور خودتا ہے یہ ہے کہ آپ نے چکے پیٹے کی کامیاں جوانا ہے یہ کہ پیٹے میں نے کامیا ہے موسیقی 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 کیمرا میں کیسے آلاؤڈ ہے amba tt ہے گزارنا ممائل آلاؤڈ ہے ٹھیکیو گزارنا موال شکریہ یہاں آئے آہم گزارنا موال شکریہ اس کے آنگے نہیں اس کے آنگے میں میمیریز کی سب بڑھیں گے شوٹ ہوئیں گے کیوں میں سکوچے گزارنا موال شکریہ اللہ موال شکریہ پر موالا ہے میں جب میں آنگے سب لگا رہے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں سب دوستی آرہی ہے مساری اللہ کیلئے سب پڑھے لیکن لوگ سمجھدار لوگ آرہے ہیں تو دیکھیں سب جس کی رسکت کریں اور فولو کریں انشاءاللہ تائمگو اتنا رو موسیقی 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 دیکھنے والے کی آنکھوں میں نہیں تھے کئی فرم نرماتا جناک سرگانے یا کسی بھی درشک کو بہت ہی بچورت ترجک طریقے سے فلمانے کے لئے آلشنا کی جاتی ہے درشکوں کی آنکھوں کو دوش دے کا جواب دیتے ہیں امانداری سے میں یہ دوش لینے کے لئے تیار ہو اور یہ انگیت کرتا ہو کہ سنمیروگرافی، ڈانس کوریوگرافی اور بیش بھوشا بائی پریسٹک تھی بے شک کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بچن اور جکی کے بیچ کا رومانس پرانے زمانے کا ہے میں کسی ایسے وقتی کے روح میں جو یہ نہیں منتا کی بردہ بنیتاؤں کو کیول آئی اپیوک تو بھومکائے ہی کرنی چاہیے یا انہیں یوبا بنیتاؤں کے ساتھ نہیں جوڑا جانا چاہیے سری بچن میں رومانس کچھ بھی پرانے زمانے جیسا نہیں تھا کیا آپ کو واقعی میں سری بچن میں رومانس کچھ بھی پرانے جوانے جیسا لگا کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ سائیکل کی پہیے کیچک کی لڑکی کا دوپٹہ ہٹا دینا ہی پیار میں پڑھنے کیلئے پریابت ہے کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ریٹ جیسے کری گتی والی فلم کے ریمیک میں چار گانوں کی ضرورت تھی جبکہ نرماتا انہیں انیواری نائک پڑی چاہیے ماس نمبر کو ہٹا دیا تھا آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں کہ میں رومانس اور گانوں کے بارے میں کیا بات کر رہا ہوں یہ دیکھتے ہوئے کہ شریبچن مکی جی میر دوارہ سندر گیت رچناوں کی بیچ فٹ کیے گئے یدچک درشو کا ایک سنگرہ ماترہ ہے اور یہ اچت لگتا ہے ویسے بھی شریبچن کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ نائے کے پیتاب بک بی کے بہت بڑے پرشنگ شک ہے بے شک ہی اس سے روی تیجہ کے چریتروں دوارہ نکل کرنے کے پریاس ہوتے ہیں جو مہتاب پر پرشنگ شریتروں کو چینلائز کرتے ہیں اب کیا یہ درشو کتھا میں کچھ جورتے ہیں نہیں لیکن یہ نائک اور کچھ حد تک درشو کو کچھ مزا لینے کا نمتی دیتا ہے کیا مزا زیادہ سمجھ تک رہتا ہے بلکل ہم اس ملاقات اور اس طرح کی بے ترتب حصے کو دیکھنے کے لیے مجبور ہے اس سے پہلے کی شریتر شریتر آخر کار جگ گئیہ کے گھر میں پرویش کرتا ہے جو راجے اور کیندر دونوں سرکاروں میں پریابتہ کنیکشن بالے ایک راز نیتک دیکھتے ہیں یہاں سے باز تبیق پرم شروع ہوتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں لیکن نرمتائے گہن آئی ٹی چھاپے کی بیچ میں دو آرگانے لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پرتیب ادھتا کے لیے پورے انکھ لیکن اس کی ٹائمنگ کے لیے کچھ سے ادھیک انکھ کم مسٹر بچن کے ساتھ سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے کہ یہ ربی تیجر جکپتی بابو دوارہ نبھائے گئے پاتروں کے بیچ تناب کو پھر سے بنانے میں سفل رہتا ہے دعب کبھی نہیں بڑھائے جاتے ہیں اور ہمارے مند میں بلکل بھی سندہ نہیں ہے کہ بچن اپنے لرائے میں جیتیں گے بے شکی ہم جانتے ہیں کہ نائف جیتے گا لیکن ایک طرفہ میچ دیکھنے میں کیا مزا ہے جگ گیا نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے ہمیں یہ وشواس نہیں ہوتا کہ وہ باستہ میں اتنا شکتی چالی ہے وہ ایک آؤ کے ایک سامنے مکھیا کے روپ میں سامنے آتا ہے جسے پر روپو کا رینا یا دوارہ بینم رپائی پڑ اسی جاتی ہے اور یہ ایک ایسا بھومی کا ہے جسے انہوں نے اپنی کریئر میں کئی بار نبھائی ہے اور پھر بھی ان کی ماں کی بدولت اس میں تھوڑا دلچس مور ہے باستہ میں بہت سے کردار میں کچھ دلچس وچی ترتائے ہے لیکن انہوں نے شاید ہی کھلنے دیا جاتا ہے انہیں نائک کے لیے اپنے پردشن کو دکھانے کا ایک اور بہانہ بنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے بارکیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ششتتہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ان کے پاس کیبل چار گانے ستیا کے بششتہ والا ایک آدھا اچھا کامیڈی ٹریک روی تیجا کی کچھ پچھ لائنے جگہ پتی بابو کی آواز میں چلانا اور گانا اب ظاہر ہے ریڈ اور مسٹر بچن کی بچ دلنا ہوگی سروت سامگری سے پٹیڈی تھونا اور اسے اپنا الگ روب دینا تلیگو سنما کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے حالی میں ہم نے دیکھا کیسے آئی اپنم کوشتی اوم اور پنک جیسی راشتر پرسکار بھی جیتا فلموں کو تلیگو میں ریمیک کیا گیا ہے اسے مسالہ کومرشل سنما مدد بک سے سجایا گیا تھا الگ بک پہچان میں نہیں آنے والی تھی حالکہ انہوں نے کبھی بھی فلم کے بچار کو کمزور نہیں کیا ان کے پاس اسے پوری طریقے سے الگ فلم بنانے کے لیے بریابت ساج جاتی لیکن مول کے مول اب دھرنا کو بڑھ کرار رکھا گیا اس نے فلم کو الگ الگ دشاؤں میں جانے اور انوہبوں کو باستہ میں پریشان کی بینہ باپس لوٹنے کے انوہبتی تھی باستہ میں مشٹر بچن میں بھی مجھے یہ پسند آیا کی کیسے چڑھترا اور اس کے پیشے کو پیش کیا گیا ہے یہ ارادے کی بھابنہ تھی اور یہ سپسٹر روپ سے دکھاتا ہے کہ بھلے ہی فلم کو ریٹ کی ریمیک کہا جاتا ہے لیکن یہ سپیشل 26 سے الگ ہے لیکن پھر کچھ سمجھ بعد یہ کہیں نہیں جاتا ریمیک کششک نائک کے ایکشن سنائک کے نام پر ستھانتریت ہونے کی ساتھ ساتھ نشتر روپ سے ہم ایک بڑے پیمارے پر مسالہ سباری کے لئے تیار ہے لیکن تناب کیا ہے دعو کیا ہے ہم کبھی بھی اس بارے میں چند تک کیوں نہیں کرتے کی بچن یا ان کے پریبار کا کیا ہونے والا ہے انہوشک ایمیو کیوں لائے جا رہے ہیں اس سٹیجو ٹائپ کو کیوں مرابہ دیا جا رہا ہے کہ تلیگو سنوہ میں ان سوی سجاوٹ کی ضرورت ہے اس بی تک کو کیوں دہرہا جا رہا ہے کی تلیگو درشک کی اول تبھی فلم کا آنند لیں گے جب کچھ خاص تطوہ سے جگہ پر ہو لیکن سب سمیت پر پورنا سوال جو میرے دماغ میں آیا جب ٹریڈیٹ رول ہو رہے تھے اگر آپ ایسی فلم بنانے جا رہے ہیں جو مول فلم سے بلکل ملتے جلتے نہیں ہیں تو ریمیک کے ادھیکار کیوں خریدے بلکل بھی نہیں ربی تیجہ کی فلم مسٹر بچن دیکھنے سے پہلے یہاں جان لیجے فلم کی کہانی فلم کا ریویو وہ بھی ہندی میں ربی تیجہ اور حریش شنکر ریمیک بنانے کے ماملے میں نیر نہیں ہیں انہوں نے تامل ہندی اور ملیالم فلموں کا تیلیگو میں سفلتہ پروک ریمیک بنایا ہے اور بلکپسٹر سفلتائے دی ہے چاہے وہ دوستی سے جڑی کوئی فلم ہو ایک ساحسی پلیس ادھیکاری کی کہانی ہو ایک ریلیشنشپ گاتھا ہو یا پھر ایک الگ شہلی کی گینکسٹر کہانی ہو ربی تیجہ اور حریش شنکر نے ہمیشہ ہستانی سنگوی دناؤں کے انروف تتوہ کو جوڑ کر تیلیگو میں فنگ کا ریمیک بنانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے پھر ایک دن ایک دونوں پرتیبھاؤں نے اجی دیوگن کی ریٹ کا تیلیگو میں مسٹر بچن کی روپ میں ریمیک بنانے کا فیصلہ کیا خیر اور ستکنیم آخرکار ان پر حاوی ہو گیا جب ہم ریٹ میں ابھائی پتنایک سے ملتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہوتے ہیں اس سرل کتانک کے ساتھ نردیش اکراج کمار گفتہ اور لیکہ کریتے شاہ اگماندار آئیکہ ردکاری اور اس کی ٹیم کی کہانی پر سیدھے کود سکتے ہیں جو بھارتیاں اتحاس میں سب سے لمبی آئی ٹی چاپ ایماری کر رہی ہے اور حالا کی مسٹر بچن میں حریش کے ایسے کسی بھی سرل چکر میں دلچستی نہیں ہے اور وہ رویتی جکیانند ارف مسٹر بچن کو پریشان کرتے ہوئے دکھانے کا لمبہ راستہ اپنانا پسند کرتے ہیں میرا مطلب ہے جکی کو لبانے کی کوشش کرنا جب تک کہ وہ آخر کارمان نہیں جاتی کیونکہ وہ ہیرو ہے اور کتانک کو آگے بڑھانا ہے عجیب جگہ پر گانے اور نرد کرنے کیلئے کئی گانے بچے ہیں جہاں کیول وہ اور مہیلہ نرد کیا ہے جنہیں ایسے کپڑے پہننے کیلئے مجبور کیا جاتا ہے جو لوگ تھنڈی جلوائیوں میں پہننے کی سمبابنہ نہیں رکھتے ہیں یہ اکثر نہیں کہا جاتا ہے کہ بس تو کرن دیکھنے والے کی آنکھوں میں نہیں تھے کئی فرم نرماتہ جنہ اکثر گانے یا کسی بھی درشک کو بہت ہی بچڑت ترجک طریقے سے فلمانے کیلئے علشنا کی جاتی ہے درشکوں کی آنکھوں کو دوش دے کر جواب دیتے ہیں امانداری سے میں یہ دوش لینے کیلئے تیار ہو اور یہ انگیت کرتا ہو کہ سنیمیٹوگرافی ڈانس کوروگرافی اور بیش بھوشا بائی ریسٹک تھی بے شک کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بچن اور جکی کے بیچ کا رومانس پرانے زمانے کا ہے میں کسی ایسے وقتی کے روح میں جو یہ نہیں منتا کی بردہ بنیتاؤں کو کیول آئی اپیوک تو بھومی کائے ہی کرنی چاہیے یا انہیں یوباب بنیتاؤں کے ساتھ نہیں جوڑا جانا چاہیے سری بچن میں رومانس کچھ بھی پرانے جوانے جیسا نہیں تھا کیا آپ کو واقعی میں شری بچن میں رومانس کچھ بھی پرانے جوانے جیسا لگا کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ سائیکل کی پہیے کیچک کی لڑکی کا دوپٹہ ہٹا دینا ہی پیار میں پڑھنے کیلئے پریابتہ ہے کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ریٹ جیسے کری گتی والی فلم کے ریمیک میں چار گانوں کی ضرورت تھی جبکہ نرماتہ انہیں انیواری نائے پریچائی ماس نمبر کو ہٹا دیا تھا آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں کہ میں رومانس اور گانوں کے بارے میں کیا بت کر رہا ہوں یہ دیکھتے ہوئے کہ شری بچن مکی جی میر دوارہ سندر گیت رچناوں کی بیچ فٹ کیے گئے یدچک درشو کا ایک سنگرہ ماترہ ہے اور یہ اچت لگتا ہے ویسے بھی شری بچن کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ نائے کے پیتا بک بی کے یہ بہت بڑے پرشنگ شک ہے بے شک ہی اس سے روی دیجہ کے چریتروں دوارہ نکل کرنے کے پریاس ہوتے ہیں جو مہتاب پر پرتشتی چریتروں کو چینلائز کرتے ہیں اب کیا یہ درشک کتھا میں کچھ جورتے ہیں نہیں لیکن یہ نائک اور کچھ حد تک درشو کو کچھ مزا لینے کا نمتی دیتا ہے کیا مزا زیادہ سمجھ تک رہتا ہے بلکل ہم اس ملاقات اور اس طرح کی بے ترتیب حسے کو دیکھنے کے لیے مجبور ہے اس سے پہلے کی شرشک چریتر آخر کار جگ گئیہ کے گھر میں پرویش کرتا ہے جو راجعہ اور کیندر دونوں سرکاروں میں پریابتہ کنیکشن بالی ایک راز نیتک دیکھت ہے یہاں سیباز تبیق پرم شروع ہوتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں لیکن نرمتائے گہن آئی ٹی چھاپے کی بیچ میں دو آرگانے لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پرتیب ادھتا کے لیے پورے انکھ لیکن اس کی ٹائمنگ کے لیے کچھ سے ادھیک انکھ کم مسٹر بچن کے ساتھ سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے کہ یہ ربی تیجر جکپتی بابو دوارہ نبھائے گئے پاتھروں کے بیچ تناب کو پھر سے بنانے میں سفل رہتا ہے دعاپ کبھی نہیں بڑھائے جاتے ہیں اور ہمارے من میں بلکل بھی سندہ نہیں ہے کہ بچن اپنے لڑائے میں جیتیں گے بے شکی ہم جانتے ہیں کہ نائف جیتے گا لیکن ایک طرفہ میچ دیکھنے میں کیا مزا ہے جگہ یعنی جو کچھ بھی کیا ہے اس سے ہمیں یہ وشواس نہیں ہوتا کہ وہ باستہ میں اتنا شکتی شالی ہے وہ اگاؤ کے ایک سامنے مکھیہ کے روپ میں سامنے آتا ہے جسے پروپو کاری نائک دوارہ بھی نمبر پائی پڑوس ہی جاتی ہے اور یہ ایک ایسا بھومی کا ہے جس انہوں نے اپنی کریئر میں کئی بار نبھائے ہیں اور پھر بھی ان کی ماں کی بدولت اس میں تھوڑا دلچس مور ہے باستہ میں بہت سے کردار میں کچھ دلچس وچی ترتائے ہیں لیکن انہیں شاید ہی کھلنے دیا جاتا ہے انہیں نائک کے لیے اپنے پردرشن کو دکھانے کا ایک اور بہانہ بنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے بارکیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ششتتہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ان کے پاس کیول چار گانے ستیا کے بشیشتہ والا ایک آدھا اچھا کومیڈی ٹریک روی تیجا کی کچھ پنچ لائنے جکپتی بابو کی آواز میں چلانا اور گانا اب ظاہر ہے ریڈ اور مسٹر بچن کی بچ دلنا ہوگی سروت سامگری سے پٹیڈی تھونا اور اسے اپنا الگ روب دینا تلیگو سنما کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے حالی میں ہم نے دیکھا کہ کیسے آئی اپنام کوشتی اوم اور پنک جیسی راشتر پر سکار بھی جیتا فلموں کو دلیگو میں ریمیک کیا گیا ہے اسے مسالہ کومرشل سنما تات بوک سے سجایا گیا تھا الگ بگ پہچان میں نہیں آنے والی تھی حالکہ انہوں نے کبھی بھی فلم کے بیچار کو کمزور نہیں کیا ان کے پاس اسے پوری طریقے سے الگ فلم بنانے کے لیے بریابت ساتھ سجا تھی لیکن مول کے مول اپ دھرنا کو بڑھ کرا رکھا گیا اس نے فلم کو الگ الگ دشاؤں میں جانے اور انہوں کو باستہ میں پریشان کی بینہ باپس لوٹنے کے انہوں تھی باستہ میں مشٹر بچن میں بھی مجھے یہ پسند آیا کہ کیسے چڑھتر اور اس کے پیشے کو پیش کیا گیا ہے یہ ارادے کی بھابنا تھی اور یہ سپسٹوڈوب سے دکھاتا ہے کہ بھلے ہی فلم کو ریٹ کی ریمیک کہا جاتا ہے لیکن یہ سپیشل 26 سے الگ ہے لیکن پھر کچھ سوئے بعد یہ کہیں نہیں جاتا ریمیک کششک نائک کے ایکشن سنائک کے نام پر ستانتریت ہونے کی ساتھ نشتر روپ سے ہم ایک بڑے پیمارے پر مسالہ سباری کے لئے تیار ہیں لیکن تناب کیا ہے دعو کیا ہے ہم کبھی بھی اس بارے میں چنطہ کیوں نہیں کرتے کی بچن یا ان کے بڑی بار کا کیا ہونے والا ہے انہبشہ کیمیو کیوں لائے جا رہے ہیں اس سٹیڈیو ٹائپ کو کیوں مرابہ دیا جا رہا ہے کہ تیلیگو سٹوہ میں ان سبھی سجاوٹ کی ضرورت ہے اس بھی تک کو کیوں دہرہا جا رہا ہے کہ تیلیگو درشک کے اول تبھی فلم کا آند لیں گے جب کچھ خاص تطوہ سے ہی جگہ پر ہو لیکن سب سمیت پر پورنا سوال جو میرے دماغ میں آیا جب ٹریڈیٹ رول ہو رہے تھے اگر آپ ایسی فلم بنانے جا رہے ہیں جو مول فلم سے بلکل ملتے جلتے نہیں ہے تو ریمیک کے ادھیکار کیوں کھریڑے بلکل بھی نہیں ربی تیجہ کی فلم مسٹر بچن دیکھنے سے پہلے یہاں جان لیجے فلم کی کہانی فلم کا ریویو وہ بھی ہندی میں ربی تیجہ اور حریص شنکر ریمیک بنانے کے معاملے میں نین نہیں ہیں انہوں نے تعمل ہندی اور ملیالم فلموں کا تیلیگو میں سفلتا پروک ریمیک بنایا ہے اور بلوک بسٹر سفلتائے دی ہے چاہے وہ دوستی سے جڑی کوئی فلم ہو ایک ساحسی پلیس ادھیکاری کی کہانی ہو ایک ریلیشنشپ گاتھا ہو یا پھر ایک الگ شیلی کی گینکسٹر کہانی ہو ربی تیجہ اور حریص شنکر نے ہمیشہ ہی ستھانی سنگویدناوں کے انروف تتوکو جوڑ کر تیلیگو میں فلم کا ریمیک بنانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے پھر ایک دن ایک دونوں پرتیبھاؤں نے عجی دیوگن کی ریٹ کا تیلیگو میں مسٹر بچن کے روپ میں ریمیک بنانے کا فیصلہ کیا خیر اور صدقنیم آخرکار ان پر ہاوی ہو گیا جب ہم ریڈ میں ابھائی پتنائک سے ملتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہوتے ہیں اس طرح القطانق کے ساتھ نردیش اکراج کمار گفتہ اور لیکہ کریتے شاہ اگماندار آئیکر ادھیکاری اور اس کی ٹیم کی کہانی پر سیدھے کود سکتے ہیں جو بھارتیاں اتحاس میں سب سے لمبی آئی ٹی چاپے ماری کر رہی ہے اور حالا کی مسٹر بچن میں حریش کے ایسے کسی بھی سرل چکر میں دلچسٹی نہیں ہے اور وہ رویتی جکیانند ارف مسٹر بچن کو پریشان کرتے ہوئے دکھانے کا لمبہ راستہ اپنانہ پسند کرتے ہیں میرا مطلب ہے جکی کو لبانے کی کوشش کرنا جب تک کہ وہ آخر کار مان نہیں جاتی کیونکہ وہ ہیرو ہے اور قطانق کو آگے بڑھانا ہے عجیب جگہ پر گانے اور نرد کرنے کیلئے کئی گانے بچے ہیں جہاں کے ولو اور مہیلا نرد کیا ہے جنہیں ایسے کپڑے پہننے کیلئے مجبور کیا جاتا ہے جو لوگ تھنڈی جلوائوں میں پہننے کی سمبابنا نہیں رکھتے ہیں یہ اکثر نہیں کہا جاتا ہے کہ بستو کرن دیکھنے والے کی آنکھوں میں نہیں تہا ہے کئی فرم نرماتا جنہ اکثر گانے یا کسی بھی درشک و بہتی بچورت ترجک طریقے سے فلمانے کیلئے آلشنا کی جاتی ہے درشکوں کی آنکھوں کو دوش دے کر جواب دیتے ہیں ہیمانداری سے میں یہ دوش لینے کیلئے تیار ہو اور یہ انگیت کرتا ہو کہ سنیمیٹوگرافی ڈانس کوریوگرافی اور بیش بھوشا بائی پریسٹک تھی بے شک کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بچن اور جکی کے بیچ کرو مینس پرانے زمانے کا ہے میں کسی ایسے وقتی کے روح میں جو یہ نہیں منتا کی بردہ بنیتاو کو کیول آئی اپیوگ تو بھومکائے ہی کرنی چاہیے یا انہیں یوبا بنیتاو کے ساتھ نہیں جوڑا جانا چاہیے سری بچن میں رومانس کچھ بھی پرانے جوانے جیسا نہیں تھا کیا آپ کو واقعی میں سری بچن میں رومانس کچھ بھی پرانے جوانے جیسا لگا کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ سائیکل کی پیئے کیچک کی لڑکی کا دپٹہ ہٹا دینا ہی پیار میں پڑھنے کیلئے پریابتہ ہے کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ریٹ جیسے کری گتی والی فلم کے ریمیک میں چار گانوں کی ضرورت تھی جبکہ نرماتا انہیں انیواریا نائک پڑی چاہی ماس نمبر کو ہٹا دیا تھا آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں کہ میں رومانس اور گانوں کے بارے میں کیا بات کر رہا ہوں یہ دیکھتے ہوئے کہ شریبچن مکی جی میر دوارا سندر گیت رچناوں کی بیچ فٹ کیے گئے یدرچک درشو کا ایک سنگرہ ماترہ ہے اور یہ اچت لگتا ہے ویسے بھی شریبچن کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ نائک کے پتاب بک بی کے بہت بڑے پرشنگ شک ہے بے شک ہی اس سے روی تیجہ کے چریتروں دوارہ نکل کرنے کے پریاس ہوتے ہیں جو مہتاب پر پرتشتی چریتروں کو چینلائز کرتے ہیں اب کیا یہ درشک کتھا میں کچھ جورتے ہیں نہیں لیکن یہ نائک اور کچھ حد تک درشکوں کو کچھ مزالے نکنمتی دیتا ہے کیا مزہ زیادہ سمجھ تک رہتا ہے بلکل ہم اس ملاقات اور اس طرح کی بے ترتیب حصے کو دیکھنے کے لیے مجبور ہے اس سے پہلے کی شریف شک چریتر آخر کار جگ گئیہ کے گھر میں پرویش کرتا ہے جو راجعہ اور کیندر دونوں سرکاروں میں پریابتہ کنیکشن بالی ایک راز نیتک دیکھ اچھے یہاں سے بعض طبیق شروع ہوتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں لیکن نرمتہ گہن آئی ٹی چھاپے کی بیچ میں دو اور گانے لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پرتیب ادھتا کے لیے پورے انکھ لیکن اس کی ٹائمنگ کے لیے کچھ سے ادھیک انکھ کم مسٹر بچن کے ساتھ سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے کہ یہ ربی تیجر جگپتی بابو دوارہ نبھائے گئے پاتھروں کے بیچ تناپ کو پھر سے بنانے میں سفل رہتا ہے داب کبھی نہیں بڑھائے جاتے ہیں اور ہمارے من میں بلکل بھی سندہ نہیں ہے کہ بچن اپنے رڑائے میں جیتیں گے بے شکی ہم جانتے ہیں کہ نائف جیتے گا لیکن ایک طرفہ میچ دیکھنے میں کیا مزا ہے جگہ یعنی جو کچھ بھی کیا ہے اس سے ہمیں یہ وشواس نہیں ہوتا کہ وہ باستہ میں اتنا شکتی شالی ہے وہ ایک آؤ کے ایک سامنے مکھیا کے روپ میں سامنے آتا ہے جسے پر روپو کا رینا یا دوارہ بنم رپائی پڑے اسی جاتی ہے اور یہ ایک ایسا بھومکہ ہے جسے انہوں نے اپنے کریئر میں کئی بار نبھایا ہے اور پھر بھی ان کی ماں کی بدولت اس میں تھوڑا دلچس مور ہے باستہ میں بہت سے کردار میں کچھ دلچس وچی ترتائے ہے لیکن انہیں شاید ہی کھلنے دیا جاتا ہے انہیں نائک کے لیے اپنے پردرشن کو دکھانے کا ایک اور وعانہ بنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے بارکیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ششتتہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ان کے پاس کیبل چار گانے ستیا کے وششتہ والا ایک آدھا اچھا کومیڈی ٹریک روی تیجا کی کچھ پنچ لائنے جکپتی بابو کی آواز میں چلانا اور گانا اب ظاہر ہے ریڈ اور مسٹر بچن کی بچ دلنا ہوگی سروت ساموگری سپ ٹیڈی تھونا اور اسے اپنا الگ روپ دینا تلیگو سنما کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے حالی میں ہم نے دیکھا کہ کیسے آئی اپنام کوشتی اوم اور پنک جیسی راشتر برسکار بھی جیتا فلموں کو دلیگو میں ریمیک کیا گیا ہے اسے مسالہ کومرشل سنما تات بوک سے سجایا گیا تھا الگ بگ پہچان میں نہیں آنے والی تھی حالکہ انہوں نے کبھی بھی فلم کے بیچار کو کمزور نہیں کیا ان کے پاس اسے پوری طریقے سے الگ فلم بنانے کے لیے بریابت ساتھ سجا تھی لیکن مول کے مول اب دھرنا کو بڑھ کرار رکھا گیا اس نے فلم فلم کو الگ الگ دشاؤں میں جانے اور انوہبوں کو باز تم میں پریشان کیے بینہ باپس لوٹنے کے انوہبتی تھی باستہ میں مشٹر بچن میں بھی مجھے یہ پسند آیا کی کیسے چڑھتر اور اس کے پیشے کو پیش کیا گیا ہے یہ ارادے کی بھابنہ تھی اور یہ سپسٹو ڈوب سے دکھاتا ہے کہ بھلے ہی فلم کو ریٹ کی ریمیک کہا جاتا ہے لیکن یہ سپیشل 26 سے الگ ہے لیکن فر کچھ سمی بعد یہ کہیں نہیں جاتا ریمیک کششک نائک کے ایکشن سنائک کے نام پر ستانتریت ہونے کی ساتھ ساتھ نشت روپ سے ہم ایک بڑے پیمارے پر مسالہ سباری کے لیے تیار ہے لیکن تناب کیا ہے دعو کیا ہے ہم کبھی بھی اس بارے میں چند تک کیوں نہیں کرتے کی بچن یا ان کے بڑی بار کا کیا ہونے والا ہے انہوشک کیوں لائے جا رہے ہیں اس سٹیڈیو ٹائپ کو کیوں مرابہ دیا جا رہا ہے کہ تیلیگو سٹو میں ان سبھی سجاوٹ کی ضرورت ہے اس بھی تک کو کیوں دوھڑا آیا جا رہا ہے کی تیلیگو درشک کی اول تبھی فلم کا آنت لیں گے جب کچھ خاص تتوہ سے ہی جگہ پر ہو لیکن سب سمیت پر پورنا سوال جو میرے دماغ میں آیا جب ٹریڈیٹ رول ہو رہے تھے اگر آپ ایسی فلم بنانے جا رہے ہیں جو مول فلم سے بلکل ملتے جنتے نہیں ہے تو ریمیک کے ادھیکار کیوں کھری رہے بلکل بھی نہیں ربی تیجہ کی فلم مسٹر بچن دیکھنے سے پہلے یہاں جان لیجے فلم کی کہانی فلم کا ریویو وہ بھی ہندی میں ربی تیجہ اور حریش شنکر ریمیک بنانے کے معاملے میں نین نہیں ہیں انہوں نے تعمل ہندی اور ملیالم فلموں کا تیلیگو میں سفلتا پروک ریمیک بنایا ہے اور بلک بسٹر سفلتائے دی ہے چاہے وہ دوستی سے جڑی کوئی فلم ہو ایک ساہسی پلیس ادھیکاری کی کہانی ہو ایک ریلیشنشپ گاتھا ہو یا پھر ایک الگ شہلی کی گینکسٹر کہانی ہو ربی تیجہ اور حریش شنکر نے ہمیشہ ہستانی سنگویدناوں کے انروف تتو کو جوڑ کر تیلیگو میں فلم کا ریمیک بنانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے پھر ایک دن ایک دونوں پرتیبھاؤں نے اجی دیوگن کی ریڈ کا تیلیگو میں مسٹر بچن کے روپ میں ریمیک بنانے کا فیصلہ کیا کھیر اور صدقنیم آخرکار ان پر حاوی ہو گیا جب ہم ریڈ میں ابھائی پتنائک سے ملتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہوتے ہیں اس طرح القتانک کے ساتھ نردیش اکراج کمار گفتہ اور لیکہ کریتے شاہ اگماندار آئیکر ادھیکاری اور اس کی ٹیم کی کہانی پر سیدھے کونٹ سکتے ہیں جو بھارتیاں اتحاس میں سب سے لمبی آئی ٹی چاپ ایماری کر رہی ہے اور حالا کی مسٹر بچن میں حریش کے ایسے کسی بھی سرال چکر میں دلچستی نہیں ہے اور وہ رویتی جکیانند ارف مسٹر بچن کو پریشان کرتے ہوئے دکھانے کا لمبہ راستہ اپنانہ پسند کرتے ہیں میرا مطلب ہے جکی کو لبانے کی کوشش کرنا جب تک کہ وہ آخر کارمان نہیں جاتی کیونکہ وہ ہیرو ہے اور کتانک کو آگے بڑھانا ہے عجیب جگہ پر گانے اور نرت کرنے کے لئے کئی گانے بچے ہیں جہاں کے ولو اور مہیلا نرت کیا ہے جنہیں ایسے کپڑے پہننے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے جو لوگ ٹھنڈی جلوائوں میں پہننے کی سمبابنا نہیں رکھتے ہیں یہ اکثر نہیں کہا جاتا ہے کہ بستو کرن دیکھنے والے کی آنکھوں میں نہیں ہیتے ہیں کئی فرم نرماتہ جناک سرگانے یا کسی بھی درشک کو بہت ہی بچڑت تجک طریقے سے فلمانے کے لئے آلشنا کی جاتی ہے درشکوں کی آنکھوں کو دوش دے کر جواب دیتے ہیں ہیمانداری سے میں یہ دوش لینے کے لئے تیار ہو اور یہ انگیت کرتا ہو کہ سنیمیروگرافی ڈانس کوریوگرافی اور بیش بھوشہ بائی پریسٹک تھی بے شک کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بچن اور جکی کے بیچ کا رومانس پرانے زمانے کا ہے میں کسی ایسے وقتی کے روح میں جو یہ نہیں منتا کی بردہ بنیتاؤں کو کیول آئی اپیوک تو بھومکائے ہی کرنی چاہیے یا انہیں یوبا بنیتاؤں کے ساتھ نہیں جوڑا جانا چاہیے سری بچن میں رومانس کچھ بھی پرانے زمانے جیسا نہیں تھا کیا آپ کو واقعی میں سری بچن میں رومانس کچھ بھی پرانے زمانے جیسا لگا کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ سائیکل کی پہیے کیچک کی لڑکی کا دوپٹہ ہٹا دینا ہی پیار میں پڑھنے کیلئے پریابت ہے کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ جیسے کری گتی والی فلم کے ریمیک میں چار گانوں کی ضرورت تھی جبکہ نرماتا انہیں انیواریا نائک پڑھی چاہیے ماس نمبر کو ہٹا دیا تھا آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں کہ میں رومانس اور گانوں کے بارے میں کیا بات کر رہا ہوں یہ دیکھتے بھی کہ شری بچن مکی جی میر دوارہ سندر گیت رچناوں کی بیچ فٹ کیے گئے یدچک درشیوں کا ایک سنگرہ ماترہ ہے اور یہ اچت لگتا ہے ویسے بھی شری بچن کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ نائے کے پیتاب بک بی کے بہت بڑے پرشنگ شک ہے بے شک ہی اس سے روی تیجہ کے چریتروں دوارہ نکل کرنے کے پریاس ہوتے ہیں جو مہتاب پھر پرتشنگ شریتروں کو چینلائز کرتے ہیں اب کیا یہ درشی قطعہ میں کچھ جورتے ہیں نہیں لیکن یہ نائک اور کچھ حد تک درشگوں کو کچھ مزا لینے کا نمتی دیتا ہے کیا مزا زیادہ سمجھ تک رہتا ہے بلکل ہم اس ملاقات اور اس طرح کی بے ترتیب حصے کو دیکھنے کے لیے مجبور ہے اس سے پہلے کی شریتر شریتر آخر کار جگ گئیہ کے گھر میں پرویش کرتا ہے جو راجے اور کیندر دونوں سرکاروں میں پریاب تک کنیکشن بالی ایک راز نیتک دکچ ہے یہاں سے باز تبیق فرم شروع ہوتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں لیکن نرمتائک گہن آئی ٹی چھاپے کی بیچ میں دو اور گانے لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پرتیب ادھتا کے لیے پورے انکھ لیکن اس کی ٹائمنگ کے لیے کچھ سے ادھیک انکھ کم مسٹر بچن کے ساتھ سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے کہ یہ ربی تیجر جگپتی بابو دوارہ نبھائے گئے پاتروں کے بیچ تناب کو پھر سے بنانے میں سفل رہتا ہے داب کبھی نہیں بڑھائے جاتے ہیں اور ہمارے من میں بلکل بھی سندہ نہیں ہے کہ بچن اپنے رڑائے میں جیتیں گے بے شکی ہم جانتے ہیں کہ نائف جیتے گا لیکن ایک طرفہ میچ دیکھنے میں کیا مزا ہے جگیا نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے ہمیں یہ وشواس نہیں ہوتا کہ وہ باستہ میں اتنا شکتی شالی ہے وہ ایک آؤ کے ایک سامنے مکھیا کے روپ میں سامنے آتا ہے جسے پروپو کا رینا یا دوارہ بینم رپائے پروسی جاتی ہے اور یہ ایک ایسا بھومکہ ہے جسے انہوں نے اپنے کریئر میں کئی بار نبھایا ہے اور پھر بھی ان کی ماں کی بدولت اس میں تھوڑا دلچس مور ہے باستہ میں بہت سے کردار میں کچھ دلچس وچی ترتائے ہیں لیکن انہیں شاید ہی کھلنے دیا جاتا ہے انہیں نائک کے لیے اپنے پردرشن کو دکھانے کا ایک اور وعانہ بننے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے بارکیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ششتتہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ان کے پاس کیبل چار گانے ستیا کے وشیشت اوالا ایک آدھا اچھا کومیڈی ٹریک روی تیجا کی کچھ پنچ لائنے جکپتی بابو کی آواز میں چلانا اور گانا اب ظاہر ہے ریڈ اور میسٹر بچن کی بچ دلنا ہوگی سروت سامگری سپٹیڈی تھونا اور اسے اپنا الگ روب دینا تلیگو سنما کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے حالی میں ہم نے دیکھا کی کیسے آئی اپنم کوشتی اوم اور پنک جیسی راشتے پر اسکار بیجیتا فلموں کو دلیگو میں ریمیک کیا گیا ہے اسے مسالہ کومرشل سنما تات بوک سے سجایا گیا تھا الگ بگ پہچان میں نہیں آنے والی تھی حالکہ انہوں نے کبھی بھی فلم کے بیچار کو کمزور نہیں کیا ان کے پاس اسے پوری طریقے سے الگ فلم بنانے کے لیے بریابت ساتھ سجا تھی لیکن مول کے مول اپ دھرنا کو بڑھ کرار رکھا گیا اس نے فلم کو الگ الگ دشاؤں میں جانے اور انہوں کو باستہ میں پریشان کیے بینہ باپس لوٹنے کے انہوں تھی تھی باستہ میں مشٹر بچن میں بھی مجھے یہ پسند آیا کی کیسے چڑھترا اور اس کے پیشے کو پیش کیا گیا ہے یہ ارادے کی بھابنہ تھی اور یہ سپسٹو روپ سے دکھاتا ہے کہ بھلے ہی فلم کو ریٹ کی ریمیک کہا جاتا ہے لیکن یہ سپیشل ٹوینٹی سیکس سے الگ ہے لیکن پھر کچھ سوائے بعد یہ کہیں نہیں جاتا ریمیک کششک نائک کے ایکشن سے نائک کے نام پر ستھانتریت ہونے کی ساتھ ساتھ نشت روپ سے ہم ایک بڑے پیمارے پر مسالہ سباری کے لیے تیار ہے لیکن تناب کیا ہے دعو کیا ہے ہم کبھی بھی اس بارے میں چند تک کیوں نہیں کرتے کی بچن یا ان کے بڑی بار کا کیا ہونے والا ہے انہوشہ کیوں کیوں لائے جا رہے ہیں اس سٹیجو ٹائپ کو کیوں مرا باریا جا رہا ہے کہ تیلے گو سٹیجو ٹائپ میں ان سبھی سجاوٹ کی ضرورت ہے اس بھی تک کیوں دہرہا جا رہا ہے کی تیلے گو درشک کی اول تبھی فلم کا آند لیں گے جب کچھ خاص تتوہ سے ہی جگہ پر ہو لیکن سب سمیت پر پورنا سوال جو میرے دماغ میں آیا جب ٹریڈٹ رول ہو رہے تھے اگر آپ ایسی فلم بنانے جا رہے ہیں جو مول فلم سے بلکل ملتے رولتے نہیں ہے تھوڑے میں ادھیکار کیوں خریدے بلکل بھی نہیں موسیقی اور کوئنسیڈنٹلی کیا ہوا باریش ہو گئی اور کھہ رہا ہے جس سانگ ان کے باریش ہو جاتی وہ ہیٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں اور وہی ثبوت تب ہی دکھ رہا ہے کہ ہمارا جو گانا دھیرے درہ رہا ہے بہت لوگ پسند کر رہے ہیں کیونکہ اس کی سمپلی سیٹی کی وجہ سے زبان پہ ایزیلی چڑھ رہا ہے تو اس وجہ سے ایک بہت اچھا لگ رہا ہے ہم دونوں کو بہت اچھا مزا آ رہا ہے کہ انٹو پسند کر رہا ہے پا جی ہماری انڈرشتی کی ہیرہ ہے پرسل ہماری کوری بھول کا ہیرہ تو کیسے آپ نے دھوڑا کیسے نکالا ہے کہ یہ گانے پر آپ کو آنا ہے دیکھو ہم بلیش فیل کر رہے ہیں پا جی کے ساتھ میں پیچرنگ کر رہا ہوں مجھ لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور جانی کا بہت پیار ہے پا جی کے ساتھ پا جی نے پہلے بھی گانے کر رہے ہیں باریش کی جائے جانی نے پا جی کو گانا سنا کے فائنل کیا ہے گانا بہت ہی اچھا ہے کیچی ساؤں گے مجھا آ رہا ہے گانا سب کو بہت کمنٹ آ رہے ہیں بہت لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اوپر سے اس میں پا جی ہیں تو وہ تڑکا لگ گیا پر جیسے ہوتا ہے تو دانس بھی کافی تاریخ ہو رہی ہے تو آپ بتائی تو ہم ایسا مانے نوات بھائی کہ کنٹینو آپ رکھیں گے اس طرح سے دانس بھائی جو ساتھ نہیں بلکل بھی نہ مانے یہ دھوکہ ہے اچھا ہم دونوں سے ہو گیا وہ دانس ہم دونوں دانسر نہیں ہے اچھلی بہت وہاں پہ جو کوریرافر نے بہت سمپل سی سٹپ دے کے ہم سے دانس بھائی فائن اور جو ریزلٹ آیا اور تچورڈ ریلوں پہ وہی سٹپ وائرل ہو رہے ہیں لوگ وہی سٹپ جو ہے وہ چلتے ہیں وہاں پہ جگہ سے وہی پوچھے جا رہے ہیں کیونکہ یہ نیا ہے آپ کے لئے تو پاٹی تو کرنا چھے اور پارٹو آئے گا تو اس میں اور دو تیری سٹپ لگا پارٹو میں اور اچھا کریں گے پھر تو میں پاجی کے ساتھ آؤں گا رہیسل کریں گے اس میں زیادہ رہیسل نہیں ملی بہت نیکس جو پارٹو کریں گے ہم لوگ اس میں اچھے سے دو تین دن لگائیں گے رہیسل اور تو ہم ایک اچھے دانسر اوبر کے آئیں گے مجھے تو بہت ہی اچھا لگا تو ایکشن بھی دیکھا آپ لوگوں کا دیکھو پاجی ایکشن ہی لو تو ہے ہی اور وہ کمال ہی کر دی ہے جو آپ نے شورٹ دیکھے ہوں گے شروع کے اور لاسٹ والے تو سپر دنوانہ تھی تاریخ ہوئی ہے وہ تو گھر سر کی بات ہے گنمالا شروع سے پچپن سے کرتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے بھائی گن کا سب سے بڑی پروbleم کہتی وہ بہت بھاری تھی گن I think جتنا میرا وزن تھا اترین گن کا بھی وزن تھا تو بہت مشکل تھا اس کو اٹھانا بہت مشکل تھا بہت فائنلی وہ ہو گیا وہ تو پا جی یہ بتائیے میوزی پیڈیو کا چنن ہے ہمارے کنٹری میں ابھی میں لیکھ رہا ہوں ایک سانی تین اسی لیتر کی اسی لیتر کی اسی لیتر کی اسی لیتر کی ایسا کچھ تھی تین یہ بہت کریے ہو رہے ہیں یہ بہت کمال کا ہو رہا ہے بسی لیتر کی جو کنٹری میں کنٹری میں اور بھی پا روز جیسے بات ہو رہے ہیں وہ تو دیکھو چلو ہم مجات کر رہی ہیں یعنی کو پتہ ہے اگر ہمیں لگے گا تو ہم آپ جرور کریں گے لیکن گانے اور ہم پا جی کے ساتھ لارے ہیں یہ ہم شوار یہ کچھ تو سرپرائز ہے تقریبا کتنے گانی کہ رہے پاڑھی آپ اور اس سال میں اور چھل میں تو آپ کی اور موسک ویڈیو کتنے ہیں آپ کے موسک ویڈیو بھی ہیں اور میرا تو اور ایکچولی کیا ہے نا میں بتاؤں سچ میں کہ بی پراغ جانی اور عزندر خیرا ان لوگوں نے میرے اندر کانفیڈنس بھر دیا موسک ویڈیو کا زمیرا اور کہتے ہیں نا شیئر کو جب خون مو لگ جاتا ہے تو وہ ہو گیا بھی اور تچوڑ دیکھو سارے گانے ہیٹ ہیں پا جی نے جو بھی کریں ابھی تینوں گانے دو تو ہیٹ ہو چکے ہیں تیسرا اس ٹریک پہ جل چکے جب بھی آپ لوگ ساتھ میں آتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ میں کیا آپ کو سیکھنے کو میرا آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو دیکھو میں از ہی ہی ہومن بین تو پا جی سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں پا جی بہت ہی سمپل سے انہان ہے بہت ہی مست مولے ہیں میں نے دیکھا اور وہ تمہیں جرور وہ کیری بھی کر کے لئے جا رہا ہوں وہ کچھ نہ بھی کریں تو بھی ایک سوائگ ہے ان کے انزار آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ اپنی گانے پہ سوائگ کر رہے تھے تو ایک تڑکا سویک کا ڈالتے رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ایز ہیں ان کے پاس کیمرے کے آکے بہت وہ نہیں ڈیفکلٹیز ہیں بہت زیادہ حالکہ جیسے سیجنل ایکٹر نہیں ہیں لیکن کیمرے کے سامنے ان کا ایک ایز آتا ہے وہ بہت کمال کا ہے یہ بڑا کمپلیمنٹ ہے تو میں تو بھائی زیادہ کچھ سوچنے چاہیے جب گانے کر رہا ہوں تو بہت زیادہ سیریس نہیں رہنا چاہیے جیسے ایک کیجولنے سنکی ہے وہ کیجولنے میں ان کی لے کے جاؤں گا چلیے میں زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم دے شکر ہوں گا بس یہ جو گانا بہت ہی ہم چارٹے ان کی گولائیں رہ بڑے 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 چودھری نہ مجھ سے نجر ملائیں ہوتھر سہیاں پھر سہیاں پھر سہیاں سہیاں کی بڑھوک چلے دھائیں دھائیں ہوتھر سہیاں کی بڑھوک چلے دھائیں دھائیں سبح لئے بڑھوک ایک ساتھ اسے ٹھیک ایک ہوتا ٹھیک 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 کیا دیکھیں سر کیمرا میں اچھا لگ رہا ہوں گا نہیں اچھے اچھا کیا آنسان 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 آؤ 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 گوٹ ہمیں اسرنگ ہمیں اسرنگ ایرے جیسے کپڑے پر کے آیا ہے چین اگر تینی 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 کب 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 دو آگ لگا دیں گے بلکل سار بلکل اوکی اور بچہ آئی ہے شای 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 آئ شای 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 شو ش ش ملتا ہے ان کی آمین باقی ہے یہ تو کسیلی کو پیشیلی ہے بہت چکا صرف شکر بھائی ملت کرتے لیکن اگر شکر ملت کری بھائی اس کو آگے لیے لینا بھی سمجھے مجھے ہم مدر مدر رجائے دیکھتا ہم 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 موسیقا 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 ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہی ہے ہم کامی ڈکر ہے وہ کلانے شو جے جانتے ہیں let's see let's hope for the best میں مزیدار سدس سے پہ کبھی نومینات ہوئے گی تو میں کش ہو نومیناتیشن ہوں اور ان کے لئے تو ہم کش ہیں کیونکہ یہ پیس پادر کے لئے موش ہے یہاں کش ہے نومیناتیشن ہوں یہاں کش ہے نومیناتیشن ہوں یہاں کش ہے نومیناتیشن ہوں یہاں کٹ رہی نا ہے اور ہم اہمیناتیشن ہوں یہاں کٹ رہی نا ہے ہاں پر آے کہ ہم κάٹ اڈکر ہے اور شاہے گے موسیقی ش spikes نیکٹ اگری странہ تو اس میں بہت شاچہ ہو بےت شاچی بےت شاچہ ہوں بہت ستھر کو XL آج ہوں وہ شایئے چاہے گے موسیقی 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 میں بھی نائٹ دیکھے گا ملکل کل دیکھے گا ساتھ میں پرپورم کریں انہیں جوٹا چرا ہی والی رسم کی ہے جس میں اب دیکھنا آپ لوگ کی کس میں کون سخت اتفول لیا ہے tv industry safer ایمان ٹا آرد کرشن burnout لیکن نہیں بھی عش Buraya لیکن فرمائے میکنی میکنی ٹکرمائے ٹکرمائے ہمیں نیوگا بھی لیکن مل سب پر اندران شکریہ 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 ریکی ساتھ آج جوڑی ہے؟ جوڑی ہے؟ جوڑی؟ اور چراغن دپکا ہے کوئی چیتے والے ہیں اور کوئی نہیں چیتے والا ہے لیسے جوڑی ہیں کوئی اور نہیں ہے جوڑی ہے؟ ابھی کچھ نیو انٹریز ہو رہی ہیں اور نئے ٹویسٹن ٹرنز آنے والے ہیں اور کالیش آنے والے ہیں پیار بھی بڑھنے والا ہے بس کچھ اور اپسوڈ سوڑی ہے بہت سارا درام ہے ایک چیل دن؟ دن کے سوڑی 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 مثال یک شا کردی جوڑی سوڑی 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 موشين سوڑی اسپسvernی دن پیاری اسپسوڑی جوڑی اکس کچھ ہے کچھ سوڑی او پیاری اسپرع چید نہیں ہے نوڑی اسپسر جوڑی اسپرع موسیقی 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 ہم treffen آجا مجھے ساتھ گئے اب آپ chuy کے ساتھ گئے کوئی وقتی آیا اور کس کے ساتھ گئے اور جائے ساتھ گئے وقتی آرکان بہت سارے آوارد ہم جانا کے تلانیت ہے ہم جو نوبر جانا ہمارے کتا ہے ہم جانا ہم جانا ہم جانا ہمارے کتاک کرنا جانا کتا جانا کتا ابato کو جانا کتاjackا ہمارے کتا کتا ہمارے کتا ہے تو تو آپ کو راک pop كان مہرل بنانا ہے کچھ ریکی ہونے کے بibel percept мыڈ problems گے ہے جوڑو دیکھ رہے ہوتا ہے مگ SRP کے سان آئے ہیں میرے آیا ہے ہو یا آئیے اس سام Nancy ognہ أنت یہ لیکن اسان مجتوس بل wert یہ موسیقا موسیقا ہے موسیقی 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 ملابی ہی کچھ آپ ، حیث بیرے دانکھ ایسی کے سون ایسیٹ فکر کسی آپ کے سون رہے ہیں آپ کے سون رہے ہیں محل رہے ہیں انتہائیست سے محل رہا ہے اناتہ نے ہم متغرامت نہیں سکتا کچھ محل رہے ہیں سون رہے ہیں فرصوں سے دائے کوئی دیا ہے وہ ہمتونے کے لئے مجھے پیشتے ہیں میں نہیں کرتا نہیں کرتا میں سکتا کروں گا امیرانی ہمیں میں ایک بہت کچھ لائے مجھے پیشتے ہیں پیشتے ہیں ہوتری کی سندگی میں تو ہے بس ہم یہی کہیں گے کہ دل کو دنگ سے پیار ہوا آگے بہت tristan turns تو ہائیں گے but for that you'll have to watch our show دل کو دنگ سے پیار ہوا جو بھی ہے جس طرح سا ہماری جانی چل رہی ہے it's a beautiful mixture of everything like آپ کو motherly love بھی دیکھنے کو ملتا ہے ایک طرف پیار بھی دیکھنے ملتا ہے پاگل پیار ہے اور دوسرا پیار ہے سچا پیار ہے دونوں کا پاگل پیار ہے but i think ابھی شادیوں کے بعد جب چاروں گھر میں ایک ساتھ ہوں گے tab ہاں a lot of tristan turns for sure very excited ابھی تو ہماری جو theme ہے اس میں ہم نے بارات میں خوب خوب ڈانس کیا ہے آپ جیسے ہمیں پیار دے رہے ہیں وہ پیار دیتے رہی ہے کیونکہ دل کو تم سے پیار دے رہا ہے ملتا ہے باردو ڈانس کیا ہے ڈانس کیا ہے ڈانس کیا ہے موسیقی 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 ربی تیجہ کی فلم مسٹر بچن دیکھنے سے پہلے یہاں جان لیجے فلم کی کہانی فلم کا ریویو وہ بھی ہندی میں ربی تیجہ اور حریف شنکر ریمیک بنانے کے معاملے میں نین نہیں ہیں انہوں نے تعمل ہندی اور ملیالم فلموں کا تلیگو میں سفلتہ پروک ریمیک بنایا ہے اور بلوک بسٹر سفلتائے دی ہے چاہے وہ دوستی سے جڑی کوئی فلم ہو ایک ساہت سے پلیس ادھکاری کی کہانی ہو ایک ریلیشنشپ گاتھا ہو یا پھر ایک الگ شہلی کی گینکسٹر کہانی ہو ربی تیجہ اور حریف شنکر نے ہمیشہ ہستانی سنگویدناوں کے انروف تتوہ کو جوڑ کر تلیگو میں فلم کا ریمیک بنانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے پھر ایک دن ایک دونوں پرتیبھاؤں نے اجی دیوگن کی ریڈ کا تلیگو میں مسٹر بچن کے روح میں ریمیک بنانے کا فیصلہ کیا کھیر اور صدقنیم آخرکار ان پر ہاوی ہو گیا جب ہم ریڈ میں ابھائی پتنائک سے ملتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہوتے ہیں اس طرح القتانک کے ساتھ نردیش اکراج کمار گفتہ اور لیکہ کریتے شاہ اگماندار آئیکر ادھکاری اور اس کی ٹیم کی کہانی پر سیدھے کونٹ سکتے ہیں جو بھارتیاں اتحاس میں سب سے لمبی آئی ٹی چاپ ایماری کر رہی ہے اور حالا کی مسٹر بچن میں حریش کے ایسے کسی بھی سرل چکر میں دلچسٹی نہیں ہے اور وہ رویتی جکیانند ارف مسٹر بچن کو پریشان کرتے ہوئے دکھانے کا لمبہ راستہ اپنانہ پسند کرتے ہیں میرا مطلب ہے جکی کو لبانے کی کوشش کرنا جب تک کہ وہ آخر کارمان نہیں جاتی کیونکہ وہ ہیرو ہے اور کتانک کو آگے بڑھانا ہے عجیب جگہ پر گانے اور نرت کرنے کے لئے کئی گانے بچے ہیں جہاں کے ولو اور مہیلا نرت کیا ہے جنہیں ایسے کپڑے پہننے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے جو لوگ ٹھنڈی جلوائوں میں پہننے کی سمبابنا نہیں رکھتے ہیں یہ اکثر نہیں کہا جاتا ہے کہ بستو کرن دیکھنے والے کی آنکھوں میں نہیں تہا ہے کئی فرم نرماتا جنہ اکثر گانے یا کسی بھی درشق کو بہت ہی بچرتجک طریقے سے فلمانے کے لئے آلشنا کی جاتی ہے درشقوں کی آنکھوں کو دوش دے کر جواب دیتے ہیں ہیمانداری سے میں یہ دوش لینے کے لئے تیار ہو اور یہ انگیت کرتا ہو کہ سنیمیروگرافی ڈانس کوریوگرافی اور بیش بھوشا بائی پریسٹک تھی بے شک کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بچن اور جکی کے بیچ کا رومانس پرانے زمانے کا ہے میں کسی ایسے بکتی کے روپ میں جو یہ نہیں منتا کی بردہ بنیتاؤں کو کیول آئی اپیوک تو بھومکائے ہی کرنی چاہیے یا انہیں یوباب بنیتاؤں کے ساتھ نہیں جوڑا جانا چاہیے شریف بچن میں رومانس کچھ بھی پرانے جوانے جیسا نہیں تھا کیا آپ کو واقعی میں شریف بچن میں رومانس کچھ بھی پرانے جوانے جیسا لگا کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ سائیکل کی پیئے کیچک کی لڑکی کا دوپٹہ ہٹا دینا ہی پیار میں پڑھنے کیلئے پریابت ہے کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ جیسے کری گتی والی فلم کے ریمیک میں چار گانوں کی ضرورت تھی جبکہ نرماتا انہیں انیواری نائک پڑی چاہیے ماس نمبر کو ہٹا دیا تھا آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں کہ میں رومانس اور گانوں کے بارے میں کیا بات کر رہا ہو یہ دیکھتے ہوئے کی شریف بچن مکی جی میر دوارہ سندر گیت رچناوں کی بیچ فٹ کیے گئے یدچک درشیوں کا ایک سنگرہ ماترہ ہے اور یہ اچت لگتا ہے ویسے بھی شریف بچن کا نام اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ نائے کے پتا بک بی کے بہت بڑے پرشنگ شک ہے بے شک ہی اس سے روی تیجہ کے چریتروں دوارہ نکل کرنے کے پریاس ہوتے ہیں جو مطاب پر پرتشتی چریتروں کو چینلائز کرتے ہیں اب کیا یہ درشیہ کتھا میں کچھ جو عورت ہے نہیں لیکن یہ نائک اور کچھ حد تک درشگوں کو کچھ مزا لینے کا نمتی دیتا ہے کیا مزا زیادہ سمجھ تک رہتا ہے بلکل ہم اس ملاقات اور اس طرح کی بے ترتیب حصے کو دیکھنے کے لئے مجبور ہے اس سے پہلے کی شریف شک چریتر آخر کار جگ گئیہ کے گھر میں پرویش کرتا ہے جو راجے اور کیندر دونوں سرکاروں میں پریابتا کنیکشن بالی ایک رازنیتک دیکھت ہے یہاں سے باز تبیق فرم شروع ہوتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں لیکن نرمتائے گہن آئی ٹی چاپے کی بیچ میں دو اور گانے لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پرتیب ادھتا کے لئے پورے انکھ لیکن اس کی ٹائمنگ کے لئے کچھ سے ادھیک انکھ کم مسٹر بچن کے ساتھ سب سے بڑی سمجھا یہ ہے کہ یہ ربی تیجر جگپتی بابو دوارہ نبھائے گئے پاتھروں کے بیچ تناب کو پھر سے بنانے میں سفل رہتا ہے داب کبھی نہیں بڑھائے جاتے ہیں اور ہمارے من میں بلکل بھی سندھ نہیں ہے کہ بچے اپنے رڑائے میں جیتیں گے بے شکی ہم جانتے ہیں کہ نائف جیتے گا لیکن ایک طرفہ میچ دیکھنے میں کیا مزا ہے جگیا نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے ہمیں یہ وشواس نہیں ہوتا کہ وہ باستہ میں اتنا شکتی شالی ہے وہ اگاؤ کے ایک سامنے مکھیا کے روپ میں سامنے آتا ہے جسے پروپو کاری نائک دوارہ بینم رپائی پڑ اسی جاتی ہے اور یہ ایک ایسا بھومکہ ہے جسے انہوں نے اپنے کریئر میں کئی بار نبھایا ہے اور پھر بھی ان کی ماں کی بدولت اس میں تھوڑا دلچس مور ہے باستہ میں بہت سکردار میں کچھ دلچس وچی ترتائے ہے لیکن انہیں شاید کھلنے دیا جاتا ہے انہیں نائک کے لیے اپنے پردشن کو دکھانے کا ایک اور بہانہ بنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے بارکیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ششتتہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ان کے پاس کیبل چار گانے ستیہ کے بشیشتہ والا ایک آدھا اچھا کامیڈی ٹریک روی تیجہ کی کچھ پنچ لائنے جکپتی بابو کی آواز میں چلانا اور گانا اب ظاہر ہے ریڈ اور مسٹر بچن کی بچ دلنا ہوگی سروت سامنگری سے پٹیڈی تھونا اور اسے اپنا الگ روب دینا تلیگو سنما کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے حالی میں ہم نے دیکھا کی کیسے آئی اپ پنم کوشتی اوم اور پنک جیسی راشتہ پر سکار بیجیتہ فلموں کو تلیگو میں ریمیک کیا گیا ہے اسے مسالہ کومرشل سنما تات بک سے سجائے گیا تھا الگ بک پہچان میں نہیں آنے والی تھی حالکہ انہوں نے کبھی بھی فلم کے بچار کو کمزور نہیں کیا ان کے پاس اسے پوری طریقے سے الگ فلم بنانے کے لیے بریابت ساتھ سجا تھی لیکن مول کے مول اب دھرنا کو بڑھ کرا رکھا گیا اس نے فلم کو الگ الگ دشاؤں میں جانے اور انہوں کو باستہ میں پریشان کیے بینہ باپس لوٹنے کے انہمتی تھی باستہ میں مشٹر بچن میں بھی مجھے یہ پسند آیا کہ کیسے چریتر اور اس کے پیشے کو پیش کیا گیا ہے یہ ارادے کی بھاپنا تھی اور یہ سپسٹوڈوب سے دکھاتا ہے کہ بھلے ہی فلم کو ریٹ کی ریمیک کہا جاتا ہے لیکن یہ سپیشل 26 سے الگ ہے لیکن پھر کچھ سوئے بعد یہ کہیں نہیں جاتا ریمیک کششک نائک کے ایکشن سنائک کے نام پر ستانتریت ہونے کی ساتھ ساتھ نشتر روپ سے ہم ایک بڑے پیمارے پر مسالہ سباری کے لیے تیار ہے لیکن تناب کیا ہے دعو کیا ہے ہم کبھی بھی اس بارے میں چندہ کیوں نہیں کرتے کی بچن یا ان کے پریبار کا کیا ہونے والا ہے آنا برشک ایمیو کیوں لائے جا رہے ہیں اس سٹیجو ٹائپ کو کیوں مرابا دیا جا رہا ہے کہ تیلیگو سٹیجو میں ان سبھی سجاوٹ کی ضرورت ہے اس بھی تک کو کیوں دہرہا جا رہا ہے کہ تیلیگو درشک کے اول تبھی فلم کا آنند لیں گے جب کچھ خاص تتوہ سے ہی جگہ پر ہو لیکن سب سمیت پر پورنا سوال جو میرے دماغ میں آیا جب ٹریڈیٹ رول ہو رہے تھے اگر آپ ایسی فلم بنانے جا رہے ہیں جو مول فلم سے بلکل ملتے جنتے نہیں ہیں تو ریمیک کے ادھیکار کیوں کھری رہے بلکل بھی نہیں ربی تیجا کی فلم مسٹر بچن دیکھنے سے پہلے یہاں جان لیجے فلم کی کہانی فلم کا ریویو وہ بھی ہندی میں ربی تیجا اور حریش شنکر ریمیک بنانے کے معاملے میں نین نہیں ہیں انہوں نے تعمل ہندی اور ملیالم فلموں کا تیلیگو میں سفلتا پروک ریمیک بنایا ہے اور بلک بسٹر سفلتائے دی ہے چاہے وہ دوستی سے جڑی کوئی فلم ہو ایک ساہت سے پلیس ادھیکاری کی کہانی ہو ایک ریلیشنشپ گاتھا ہو یا پھر ایک الگ شہلی کی گینکسٹر کہانی ہو ربی تیجا اور حریش شنکر نے ہمیشہ ہستانی سنگویدناوں کے انروف تتوہ کو جوڑ کر تیلیگو میں فلم کا ریمیک بنانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے پھر ایک دن ایک دونوں پرتیبھاؤں نے اجی دیوگن کی ریڈ کا تیلیگو میں مسٹر بچن کے روپ میں ریمیک بنانے کا فیصلہ کیا کھیر اور ستکنیم آخرکار ان پر ہاوی ہو گیا جب ہم ریڈ میں ابھائی پتنائک سے ملتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہوتے ہیں اس سرحل کتانک کے ساتھ نردیش اکراج کمار گفتہ اور لیکہ کریتے شاہ اگماندار آئیکر ادھیکاری اور اس کی ٹیم کی کہانی پر سیدھے کونٹ سکتے ہیں جو بھارتیاں اتحاس میں سب سے لمبی آئی ٹی چاپ ایماری کر رہی ہے اور حالا کی مسٹر بچن میں حریش کے ایسے کسی بھی سرل چکر میں دلچسٹی نہیں ہے اور وہ رویتی جکیانند ارف مسٹر بچن کو پریشان کرتے ہوئے دکھانے کا لمبہ راستہ اپنانہ پسند کرتے ہیں میرا مطلب ہے جکی کو لبانے کی کوشش کرنا جب تک کہ وہ آخر کارمان نہیں جاتی کیونکہ وہ ہیرو ہے اور کتانک کو آگے بڑھانا ہے عجیب جگہ پر گانے اور نرت کرنے کے لئے کئی گانے بچے ہیں جہاں کے ولو اور مہیلا نرت کیا ہے جنہیں ایسے کپڑے پہننے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے جو لوگ ٹھنڈی جلوائوں میں پہننے کی سمبابنا نہیں رکھتے ہیں یہ اکثر نہیں کہا جاتا ہے کہ بستو کرن دیکھنے والے کی آنکھوں میں نہیں تہا ہے کئی فرم نرماتا جنہ اکثر گانے یا کسی بھی درشق کو بہت ہی بچرتجک طریقے سے فلمانے کے لئے آلشنا کی جاتی ہے درشقوں کی آنکھوں کو دوش دے کر جواب دیتے ہیں ہیمانداری سے میں یہ دوش لینے کے لئے تیار ہو اور یہ انگیت کرتا ہو کہ سنیمیروگرافی ڈانس کوریوگرافی اور بیش بھوشا بائی پریسٹک تھی بے شک کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بچن اور جکی کے بیچ کا رومانس پرانے زمانے کا ہے میں کسی ایسے وقتی کے روپ میں جو یہ نہیں منتا کی بردہ بنیتاؤں کو کیول آئی اپیوک تو بھومکائے ہی کرنی چاہیے یا انہیں یوباب بنیتاؤں کے ساتھ نہیں جوڑا جانا چاہیے شریبچر میں رومانس کچھ بھی پرانے جوانے جیسا نہیں تھا کیا آپ کو واقعی میں شریبچر میں رومانس کچھ بھی پرانے جوانے جیسا لگا کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ سائیکل کی پیئے کیچک کی لڑکی کا دوپٹہ ہٹا دینا ہی پیار میں پڑھنے کیلئے پریابت ہے کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ جیسے کری گتی والی فلم کے ریمیک میں چار گانوں کی ضرورت تھی جبکہ نرماتا انہیں انیواریا نائک پڑی چاہیے ماس نمبر کو ہٹا دیا تھا آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں کہ میں رومانس اور گانوں کے بارے میں کیا بات کر رہا ہوں یہ دیکھتے بھی کہ شریبچر مکی جی میر دوارہ سندر گیت رچناوں کی بیچ فٹ کیے گئے یہ دچھک درشوں کا ایک سنگرہ ماترہ ہے اور یہ اچت لگتا ہے ویسے بھی شریبچر کا نام اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ نائک پتا بک بی کے بہت بڑے پرشنگ شک ہے بے شک ہی اس سے روی تیجے کے چریتروں دوارہ نکل کرنے کے پریاس ہوتے ہیں جو مہتاب پر پرتشتی چریتروں کو چینلائز کرتے ہیں اب کیا یہ درش کتھا میں کچھ جورتے ہیں نہیں لیکن یہ نائک اور کچھ حد تک درشکوں کو کچھ مزا لینے کنمتی دیتا ہے کیا مزا زیادہ سمجھ تک رہتا ہے بلکل ہم اس ملاقات اور اس طرح کی بے ترتب حصے کو دیکھنے کے لئے مجبور ہے اس سے پہلے کی شرشک چریتر آخر کار جگ گئیہ کے گھر میں پرویش کرتا ہے جو راجعہ اور کیندر دونوں سرکاروں میں پریابتہ کنیکشن بالی ایک رازنیتک دکچ ہے یہاں سیباز تبیق فرم شروع ہوتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں لیکن نرمتہ ایک گہن آئی ٹی چھاپے کی بیچ میں دو آرگانے لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پرتیب ادھتا کے لئے پورے انکھ لیکن اس کی ٹائمنگ کے لئے کچھ سے ادھیک انکھ کم مسٹر بچن کے ساتھ سب سے بڑی سمجھیا یہ ہے کہ یہ ربی تیجر جگپتی بابو دوارہ نبھائے گئے پاتروں کے بیچ تناب کو پھر سے بنانے میں سفل رہتا ہے دعب کبھی نہیں بڑھائے جاتے ہیں اور ہمارے مند میں بلکل بھی سندہ نہیں ہے کہ بچن اپنے لڑائے میں جیتیں گے بے شکی ہم جانتے ہیں کہ نائف جیتے گا لیکن ایک طرفہ میچ دیکھنے میں کیا مزا ہے جگیا نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے ہمیں یہ وشواس نہیں ہوتا کہ وہ باستہ میں اتنا شکتی شالی ہے وہ اگاؤ کے ایک سامنے مکھیا کے روپ میں سامنے آتا ہے جسے پر روپو کاری نائک دوارہ بینم رپائی پڑا اسی جاتی ہے اور یہ ایک ایسا بھومکہ ہے جسے انہوں نے اپنے کریئر میں کئی بار نبھایا ہے اور پھر بھی ان کی ماں کی بدولت اس میں تھوڑا دلچس مور ہے باستہ میں بہت سکردار میں کچھ دلچس وچی ترتائے ہے لیکن انہیں شاید ہی کھلنے دیا جاتا ہے انہیں نائک کے لیے اپنے پردرشن کو دکھانے کا ایک اور وانہ بنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے بارکیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ششتتہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ان کے پاس کیبل چار گانے ستیا کے بشیشتہ والا ایک آدھا اچھا کامیڈی ٹریک روی تیجا کی کچھ پنچ لائنے جکپتی بابو کی آواز میں چلانا اور گانا اب ظاہر ہے ریڈ اور مسٹر بچن کی بچ دلنا ہوگی سروت سامنگری سے پٹیڈی تھونا اور اسے اپنا الگ روب دینا تلیگو سنما کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے حالی میں ہم نے دیکھا کہ کیسے آئی اپ پنم کوشتی اوم اور پنک جیسی راشتر پرسکار بیجیتا فلموں کو تلیگو میں ریمیک کیا گیا ہے اسے مسالہ کومرشل سنما تات بک سے سجایا گیا تھا الگ بک پہچان میں نہیں آنے والی تھی حالکہ انہوں نے کبھی بھی فلم کے بچار کو کمزور نہیں کیا ان کے پاس اسے پوری طریقے سے الگ فلم بنانے کے لیے بریابت ساتھ سجا تھی لیکن مول کے مول اب دھرنا کو بڑھ کرا رکھا گیا اس نے فلم کو الگ الگ دشاؤں میں جانے اور انہوں کو باستہ میں پریشان کے بینہ باپس لوٹنے کے انہمتی تھی باستہ میں مشٹر بچن میں بھی مجھے یہ پسند آیا کہ کیسے چریتر اور اس کے پیشے کو پیش کیا گیا ہے یہ ارادے کی بھاپنا تھی اور یہ سپسٹوڈوب سے دکھاتا ہے کہ بھلے ہی فلم کو ریٹ کی ریمیک کہا جاتا ہے لیکن یہ سپیشل 26 سے الگ ہے لیکن پھر کچھ سوئے بعد یہ کہیں نہیں جاتا ریمیک کششک نائک کے ایکشن سنائک کے نام پر ستانتریت ہونے کی ساتھ ساتھ نشتر روپ سے ہم ایک بڑے پیمارے پر مسالہ سباری کے لیے تیار ہے لیکن تناب کیا ہے دعو کیا ہے ہم کبھی بھی اس بارے میں چندہ کیوں نہیں کرتے کی بچن یا ان کے پریبار کا کیا ہونے والا ہے آنا برشک ایمیو کیوں لائے جا رہے ہیں اس سٹیجو ٹائپ کو کیوں مرابہ دیا جا رہا ہے کہ تیلیگو سٹیجو میں ان سبھی سجاوٹ کی ضرورت ہے اس بھی تک کو کیوں دہرہا جا رہا ہے کہ تیلیگو درشک کے اول تبھی فلم کا آنند لیں گے جب کچھ خاص تتوہ سے ہی جگہ پر ہو لیکن سب سمیت پر پورنا سوال جو میرے دماغ میں آیا جب ٹریڈیٹ رول ہو رہے تھے اگر آپ ایسی فلم بنانے جا رہے ہیں جو مول فلم سے بلکل ملتے جنتے نہیں ہیں تو ریمیک کے ادھیکار کیوں خریدے بلکل بھی نہیں ربی تیجا کی فلم مسٹر بچن دیکھنے سے پہلے یہاں جان لیجے فلم کی کہانی فلم کا ریویو وہ بھی ہندی میں ربی تیجا اور حریش شنکر ریمیک بنانے کے معاملے میں نین نہیں ہیں انہوں نے تعمل ہندی اور ملیالم فلموں کا تیلیگو میں سفلتا پروک ریمیک بنایا ہے اور بلک بسٹر سفلتائے دی ہے چاہے وہ دوستی سے جڑی کوئی فلم ہو ایک ساہت سے پلیس ادھیکاری کی کہانی ہو ایک ریلیشنشپ گاتھا ہو یا پھر ایک الگ شہلی کی گینکسٹر کہانی ہو ربی تیجا اور حریش شنکر نے ہمیشہ ہستانی سنگویدناوں کے انروف تتوہ کو جوڑ کر تیلیگو میں فلم کا ریمیک بنانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے پھر ایک دن ایک دونوں پرتیبھاؤں نے اجی دیوگن کی ریڈ کا تیلیگو میں مسٹر بچن کے روح میں ریمیک بنانے کا فیصلہ کیا کھیر اور صدقنیم آخرکار ان پر ہاوی ہو گیا جب ہم ریڈ میں ابھائی پتنائک سے ملتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہوتے ہیں اس سرل کتانک کے ساتھ نردیش اکراج کمار گفتہ اور لیکہ کریتے شاہ اگماندار آئیکر ادھیکاری اور اس کی ٹیم کی کہانی پر سیدھے کونٹ سکتے ہیں جو بھارتیاں اتحاس میں سب سے لمبی آئی ٹی چاپ ایماری کر رہی ہے اور حالا کی مسٹر بچن میں حریش کے ایسے کسی بھی سرل چکر میں دلچستی نہیں ہے اور وہ رویتی جکیانند ارف مسٹر بچن کو پریشان کرتے ہوئے دکھانے کا لمبہ راستہ اپنانہ پسند کرتے ہیں میرا مطلب ہے جکی کو لبانے کی کوشش کرنا جب تک کہ وہ آخر کارمان نہیں جاتی کیونکہ وہ ہیرو ہے اور کتانک کو آگے بڑھانا ہے عجیب جگہ پر گانے اور نرت کرنے کے لئے کئی گانے بچے ہیں جہاں کے بلو اور مہیلا نرت کیا ہے جنہیں ایسے کپڑے پہننے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے جو لوگ ٹھنڈی جلوائوں میں پہننے کی سمبابنا نہیں رکھتے ہیں یہ اکثر نہیں کہا جاتا ہے کہ بستو کرن دیکھنے والے کی آنکھوں میں نہیں تہا ہے کئی فرم نرماتا جنہ اکثر گانے یا کسی بھی درشق کو بہتی بچرتجک طریقے سے فلمانے کے لئے آلشنا کی جاتی ہے درشقوں کی آنکھوں کو دوش دے کر جواب دیتے ہیں ہیمانداری سے میں یہ دوش لینے کے لئے تیار ہو اور یہ انگیت کرتا ہو کہ سنیمیروگرافی ڈانس کوریوگرافی اور بیش بھوشا بائی پریسٹک تھی بے شک کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بچن اور جکی کے بیچ کا رومانس پرانے زمانے کا ہے میں کسی ایسے بکتی کے روپ میں جو یہ نہیں منتا کی بردہ بنیتاؤں کو کیول آئی اپیوک تو بھومکائے ہی کرنی چاہیے یا انہیں یوباب بنیتاؤں کے ساتھ نہیں جوڑا جانا چاہیے سری بچن میں رومانس کچھ بھی پرانے جوانے جیسا نہیں تھا کیا آپ کو واقعی میں سری بچن میں رومانس کچھ بھی پرانے جوانے جیسا لگا کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ سائیکل کی پیئے کی چکی لڑکی کا دوپٹہ ہٹا دینا ہی پیار میں پڑھنے کیلئے پریابت ہے کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ جیسے کری گتی والی فلم کے ریمیک میں چار گانوں کی ضرورت تھی جبکہ نرماتا انہیں انیواریا نائک پڑی چاہیے ماس نمبر کو ہٹا دیا تھا آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں کہ میں رومانس اور گانوں کے بارے میں کیا بات کر رہا ہوں یہ دیکھتے ہوئے کی شری بچن مکی جی میر دوارہ سندر گیت رچناوں کی بیچ فٹ کیے گئے یہ درچک درشیوں کا ایک سنگرہ ماترہ ہے اور یہ اچت لگتا ہے ویسے بھی شری بچن کا نام اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ نائے کے پتا بک بی کے بہت بڑے پرشنگ شک ہے بے شک ہی اس سے روی تیجہ کے چریتروں دوارہ نکل کرنے کے پریاس ہوتے ہیں جو مطاب پر پرتشتی چریتروں کو چینلائز کرتے ہیں اب کیا یہ درشیہ کتھا میں کچھ جو عورتیں ہیں نہیں لیکن یہ نائک اور کچھ حد تک درشکوں کو کچھ مزا لینے کا نمتی دیتا ہے کیا مزا زیادہ سمجھ تک رہتا ہے بلکل ہم اس ملاقات اور اس طرح کی بے ترتیب حصے کو دیکھنے کے لئے مجبور ہے اس سے پہلے کی شرشک چریتر آخر کار جگ گئیہ کے گھر میں پرویش کرتا ہے جو راجے اور کیندر دونوں سرکاروں میں پریابتا کنیکشن بالی ایک رازنیتک دیکھت ہے یہاں سے باز تبیق فرم شروع ہوتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں لیکن نرمتائے گہن آئی ٹی چھاپے کی بیچ میں دو اور گانے لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پرتیب ادھتا کے لئے پورے انکھ لیکن اس کی ٹائمنگ کے لئے کچھ سے ادھیک انکھ کم مسٹر بچن کے ساتھ سب سے بڑی سمجھا یہ ہے کہ یہ ربی تیجر جگپتی بابو دوارہ نبھائے گئے پاتھروں کے بیچ تناب کو پھر سے بنانے میں سفل رہتا ہے داب کبھی نہیں بڑھائے جاتے ہیں اور ہمارے من میں بلکل بھی سندھ نہیں ہے کہ بچن اپنے لڑائے میں جیتیں گے بے شکی ہم جانتے ہیں کہ نائف جیتے گا لیکن ایک طرفہ میچ دیکھنے میں کیا مزا ہے جگیا نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے ہمیں یہ وشواس نہیں ہوتا کہ وہ باستہ میں اتنا شکتی شالی ہے وہ اگاؤ کے ایک سامنے مکھیا کے روپ میں سامنے آتا ہے جسے پروپو کاری نائک دوارہ بینم رپائی پڑ اسی جاتی ہے اور یہ ایک ایسا بھومکہ ہے جسے انہوں نے اپنے کریئر میں کئی بار نبھایا ہے اور پھر بھی ان کی ماں کی بدولت اس میں تھوڑا دلچس مور ہے باستہ میں بہت سکردار میں کچھ دلچس وچی ترتائے ہے لیکن انہیں شاید کھلنے دیا جاتا ہے انہیں نائک کے لیے اپنے پردرشن کو دکھانے کا ایک اور بہانہ بنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے بارکیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ششتتہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ان کے پاس کیبل چار گانے ستیہ کے بشیشتہ والا ایک آدھا اچھا کامیڈی ٹریک روی تیجہ کی کچھ پنچ لائنے جکپتی بابو کی آواز میں چلانا اور گانا اب ظاہر ہے ریڈ اور مسٹر بچن کی بچ دلنا ہوگی سروت سامنگری سپٹیڈی تھونا اور اسے اپنا الگ روب دینا تلیگو سنما کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے حالی میں ہم نے دیکھا کہ کیسے آئی اپ پنم کوشتی اوم اور پنک جیسی راشتر پرسکار بیجیتہ فلموں کو تلیگو میں ریمیک کیا گیا ہے اسے مسالہ کومرشل سنما تات بک سے سجائے گیا تھا الگ بک پہچان میں نہیں آنے والی تھی حالکہ انہوں نے کبھی بھی فلم کے بچار کو کمزور نہیں کیا ان کے پاس اسے پوری طریقے سے الگ فلم بنانے کے لیے بریابت ساتھ سجا تھی لیکن مول کے مول اب دھرنا کو بڑھ کرا رکھا گیا اس نے فلم کو الگ الگ دشاؤں میں جانے اور انہوں کو باستہ میں پریشان کیے بینہ باپس لوٹنے کے انہمتی تھی باستہ میں مشٹر بچن میں بھی مجھے یہ پسند آیا کہ کیسے چریتر اور اس کے پیشے کو پیش کیا گیا ہے یہ ارادے کی بھاپنا تھی اور یہ سپسٹی روپ سے دکھاتا ہے کہ بھلے ہی فلم کو ریٹ کی ریمیک کہا جاتا ہے لیکن یہ سپیشل 26 سے الگ ہے لیکن پھر کچھ سوئے بعد یہ کہیں نہیں جاتا ریمیک کششک نائک کے ایکشن سنائک کے نام پر ستانتریت ہونے کی ساتھ ساتھ نشتر روپ سے ہم ایک بڑے پیمارے پر مسالہ سباری کے لیے تیار ہیں لیکن تناب کیا ہے دعو کیا ہے ہم کبھی بھی اس بارے میں چندہ کیوں نہیں کرتے کی بچن یا ان کے پریبار کا کیا ہونے والا ہے آنا برشک ایمیو کیوں لائے جا رہے ہیں اس سٹیجو ٹائپ کو کیوں مرابہ دیا جا رہا ہے کہ تیلیگو سٹوہ میں ان سبھی سجاوٹ کی ضرورت ہے اس بھی تک کو کیوں دہرہا جا رہا ہے کہ تیلیگو درشک کے اول تبھی فلم کا آنند لیں گے جب کچھ خاص تتوہ سے ہی جگہ پر ہو لیکن سب سمیت پر پورنا سوال جو میرے دماغ میں آیا جب ٹریڈٹ رول ہو رہے تھے اگر آپ ایسی فلم بنانے جا رہے ہیں جو مول فلم سے بلکل ملتے جنتے نہیں ہیں تو ریمیک کے ادھیکار کیوں کھری رہے بلکل بھی نہیں ربی تیجہ کی فلم مسٹر بچن دیکھنے سے پہلے یہاں جان لیجے فلم کی کہانی فلم کا ریویو وہ بھی ہندی میں ربی تیجہ اور حریش شنکر ریمیک بنانے کے معاملے میں نین نہیں ہیں انہوں نے تعمل ہندی اور ملیالم فلموں کا تیلیگو میں سفلتا پروک ریمیک بنایا ہے اور بلک بسٹر سفلتائے دی ہے چاہے وہ دوستی سے جڑی کوئی فلم ہو ایک ساہت سے پلیس ادھیکاری کی کہانی ہو ایک ریلیشنشپ گاتھا ہو یا پھر ایک الگ شہلی کی گینکسٹر کہانی ہو ربی تیجہ اور حریش شنکر نے ہمیشہ ہستانی سنگویدناوں کے انروف تتوہ کو جوڑ کر تیلیگو میں فلم کا ریمیک بنانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے پھر ایک دن ایک دونوں پرتیبھاؤں نے اجی دیوگن کی ریڈ کا تیلیگو میں مسٹر بچن کے روح میں ریمیک بنانے کا فیصلہ کیا کھیر اور ستکنیم آخرکار ان پر ہاوی ہو گیا جب ہم ریڈ میں ابھائی پتنائک سے ملتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہوتے ہیں اس سرل کتانک کے ساتھ نردیش اکراج کمار گفتہ اور لیکہ کریتے شاہ اگماندار آئیکر ادھیکاری اور اس کی ٹیم کی کہانی پر سیدھے کونٹ سکتے ہیں جو بھارتیاں اتحاس میں سب سے لمبی آئی ٹی چاپ ایماری کر رہی ہے اور حالا کی مسٹر بچن میں حریش کے ایسے کسی بھی سرل چکر میں دلچستی نہیں ہے اور وہ رویتی جکیانند ارف مسٹر بچن کو پریشان کرتے ہوئے دکھانے کا لمبہ راستہ اپنانہ پسند کرتے ہیں میرا مطلب ہے جکی کو لبانے کی کوشش کرنا جب تک کہ وہ آخر کارمان نہیں جاتی کیونکہ وہ ہیرو ہے اور کتانک کو آگے بڑھانا ہے عجیب جگہ پر گانے اور نرت کرنے کے لئے کئی گانے بچے ہیں جہاں کے ولو اور مہیلا نرت کیا ہے جنہیں ایسے کپڑے پہننے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے جو لوگ ٹھنڈی جلوائوں میں پہننے کی سمبابنا نہیں رکھتے ہیں یہ اکثر نہیں کہا جاتا ہے کہ بستو کرن دیکھنے والے کی آنکھوں میں نہیں تہا ہے کئی فرم نرماتا جنہ اکثر گانے یا کسی بھی درشق کو بہت ہی بچرتجک طریقے سے فلمانے کے لئے آلشنا کی جاتی ہے درشقوں کی آنکھوں کو دوش دے کر جواب دیتے ہیں ہیمانداری سے میں یہ دوش لینے کے لئے تیار ہو اور یہ انگیت کرتا ہو کہ سنیمیروگرافی ڈانس کوریوگرافی اور بیش بھوشا بائی پریسٹک تھی بے شک کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بچن اور جکی کے بیچ کا رومانس پرانے زمانے کا ہے میں کسی ایسے بکتی کے روپ میں جو یہ نہیں منتا کی بردہ بنیتاؤں کو کیول آئی اپیوک تو بھومکائے ہی کرنی چاہیے یا انہیں یوباب بنیتاؤں کے ساتھ نہیں جوڑا جانا چاہیے شریف بچن میں رومانس کچھ بھی پرانے جوانے جیسا نہیں تھا کیا آپ کو واقعی میں شریف بچن میں رومانس کچھ بھی پرانے جوانے جیسا لگا کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ سائیکل کی پیئے کیچک کی لڑکی کا دوپٹہ ہٹا دینا ہی پیار میں پڑھنے کیلئے پریابت ہے کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ جیسے کری گتی والی فلم کے ریمیک میں چار گانوں کی ضرورت تھی جبکہ نرماتا انہیں انیواریا نائک پڑی چاہیے ماس نمبر کو ہٹا دیا تھا آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں کہ میں رومانس اور گانوں کے بارے میں کیا بات کر رہا ہوں یہ دیکھتے بھی کہ شریف بچن مکی جی میر دوارہ سندر گیت رچناوں کی بیچ فٹ کیے گئے یہ درچک درشوں کا ایک سنگرہ ماترہ ہے اور یہ اچت لگتا ہے ویسے بھی شریف بچن کا نام اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ نائے کے پتا بک بی کے بہت بڑے پرشنگ شک ہے بے شک ہی اس سے روی تیجے کے چریتروں دوارہ نکل کرنے کے پریاس ہوتے ہیں جو مطاب پر پرتشتی چریتروں کو چینلائز کرتے ہیں اب کیا یہ درشک کتھا میں کچھ جورتے ہیں نہیں لیکن یہ نائک اور کچھ حد تک درشکوں کو کچھ مزا لینے کا نمتی دیتا ہے کیا مزا زیادہ سمجھ تک رہتا ہے بلکل ہم اس ملاقات اور اس طرح کی بے ترتب حصے کو دیکھنے کے لئے مجبور ہے اس سے پہلے کی شریف شک چریتر آخر کار جگ گئیہ کے گھر میں پرویش کرتا ہے جو راجعہ اور کیندر دونوں سرکاروں میں پریابتہ کنیکشن بالی ایک رازنیتک دیکھت ہے یہاں سے باز تبیق فرم شروع ہوتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں لیکن نرمتہ ایک گہن آئی ٹی چھاپے کی بیچ میں دو آرگانے لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پرتیب ادھتا کے لئے پورے انکھ لیکن اس کی ٹائمنگ کے لئے کچھ سے ادھیک انکھ کم مسٹر بچن کے ساتھ سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے کہ یہ ربی تیجر جگپتی بابو دوارہ نبھائے گئے پاتروں کے بیچ تناب کو پھر سے بنانے میں سفل رہتا ہے دعب کبھی نہیں بڑھائے جاتے ہیں اور ہمارے مند میں بلکل بھی سندہ نہیں ہے کہ بچن اپنے رڑائے میں جیتیں گے بے شکی ہم جانتے ہیں کہ نائف جیتے گا لیکن ایک طرفہ میچ دیکھنے میں کیا مزا ہے جگیا نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے ہمیں یہ وشواس نہیں ہوتا کہ وہ باستہ میں اتنا شکتی شالی ہے وہ اگاؤ کے ایک سامنے مکھیا کے روپ میں سامنے آتا ہے جسے پر روپو کاری نائک دوارہ بھی نمبر پائی پڑا اسی جاتی ہے اور یہ ایک ایسا بھومکہ ہے جسے انہوں نے اپنے کریئر میں کئی بار نبھایا ہے اور پھر بھی ان کی ماں کی بدولت اس میں تھوڑا دلچس مور ہے باستہ میں بہت سکردار میں کچھ دلچس وچی ترتائے ہے لیکن انہیں شاید ہی کھلنے دیا جاتا ہے انہیں نائک کے لیے اپنے پردرشن کو دکھانے کا ایک اور وانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے بارکیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ششتتہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ان کے پاس کیبل چار گانے ستیا کے وشیشتہ والا ایک آدھا اچھا کامیڈی ٹریک روی تیجا کی کچھ پنچ لائنے جکپتی بابو کی آواز میں چلانا اور گانا اب ظاہر ہے ریڈ اور مسٹر بچن کی بچ دلنا ہوگی سروت سامنگری سے پٹیڈی تھونا اور اسے اپنا الگ روب دینا تلیگو سنما کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے حالی میں ہم نے دیکھا کہ کیسے آئی اپ پنم کوشتی اوم اور پنک جیسی راشتر پرسکار بیجیتا فلموں کو تلیگو میں ریمیک کیا گیا ہے اسے مسالہ کومرشل سنما تات بک سے سجایا گیا تھا الگ بک پہچان میں نہیں آنے والی تھی حالکہ انہوں نے کبھی بھی فلم کے بچار کو کمزور نہیں کیا ان کے پاس اسے پوری طریقے سے الگ فلم بنانے کے لیے بریابت ساتھ سجا تھی لیکن مول کے مول اب دھرنا کو بڑھ کرار رکھا گیا اس نے فلم کو الگ الگ دشاؤں میں جانے اور انہوں کو باستہ میں پریشان کی بینہ باپس لوٹنے کے انہوں تھی باستہ میں مشٹر بچن میں بھی مجھے یہ پسند آیا کہ کیسے چریتر اور اس کے پیشے کو پیش کیا گیا ہے یہ ارادے کی بھاپنا تھی اور یہ سپسٹوڈوب سے دکھاتا ہے کہ بھلے ہی فلم کو ریٹ کی ریمیک کہا جاتا ہے لیکن یہ سپیشل 26 سے الگ ہے لیکن پھر کچھ سمائی بعد یہ کہیں نہیں جاتا ریمیک کششک نائک کے ایکشن سنائک کے نام پر ستانتریت ہونے کی ساتھ ساتھ نشتر روپ سے ہم ایک بڑے پیمارے پر مسالہ سباری کے لیے تیار ہے لیکن تناب کیا ہے دعو کیا ہے ہم کبھی بھی اس بارے میں چندہ کیوں نہیں کرتے کی بچن یا ان کے پریبار کا کیا ہونے والا ہے کیوں لائے جا رہے ہیں اس سٹیڈیو ٹائپ کو کیوں مرابا دیا جا رہا ہے کہ تیلیگو سٹیو ٹائپ میں ان سبھی سجاوٹ کی ضرورت ہے اس بھی تک کو کیوں دہرہا جا رہا ہے کہ تیلیگو درشک کے اول تبھی فلم کا آنند لیں گے جب کچھ خاص تتوہ سے ہی جگہ پر ہو لیکن سب سمیت پر پورنا سوال جو میرے دماغ میں آیا جب ٹریڈیٹ رول ہو رہے تھے اگر آپ ایسی فلم بنانے جا رہے ہیں جو مول فلم سے بلکل ملتے جلتے نہیں ہیں تو رمیک کے ادھیکار کیوں خریدے بلکل بھی نہیں